اسلام علیکم دوستو ہماری زندگی میں بہت سے ایسے دکھ موجود ہوتے ہیں جو دوسروں کو دکھی دے کر خوش ہوتے ہیں آپ کو دکھ بچاتے ہیں فضول میں لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں آپ کا سکون آپ سے چھین لیتے ہیں ہر وقت بس دکھی پہنچاتے رہتے ہیں تنگ کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں دور رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ کچھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو اس کے نوٹفکیشن آپ کو منٹ سکیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو آپ کسی کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کو دکھ پنچائی کسی سے امیدیں نہ لگائیں انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کو دکھ پنچائی آپ انہوں سے امیدیں نہ لگائیں کہ یہ میری مدد ضرور کرے گا یا یہ میری دکھ میں سمجھے گا دنیا میں اپنے کسی لوگوں کو آپ کی پرشانی سے کوئی غرض نہیں اور بھی اس کسی لوگ آپ کو دکھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اس لئے اپنے دکھ کسی سے شیئر نہ کریں اور اپنے اندھر رہیں رکھیں نمبر دو دوسروں کو اپنی کمزوریاں ظاہر نہ ہونے دیں مثلا اگر آپ کی کمزوری ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتے ہیں پرشان ہو جاتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں تو اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ آپ کو اور تنگ کرتے ہیں اور دکھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں روتے برداشت کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو وہ سمجھے کہ آکر سے تو کوئی فرق نہیں پڑھا نہیں پڑھا اور وہ پھر آپ کو دوبارہ پرشان نہیں کرے گا کچھ دیر کے لیے برداشت کر لینا سائے جنگی برداشت کرنے سے بہتر ہے نمبر تین اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ تم نالائک ہو پڑھتے نہیں نکم میں ہو تمہارے ہر بار گھندے نمبر آتا ہے یہ آپ کو بار بار ڈی گریڈ کرتے ہیں تو رونا مت شروع کر دیں دکھی مت ہو اور دن رات تنی محنت کریں تنی محنت کریں اچھے نمبر سے لے کر دکھائیں اور یہ ثابت کر دیں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہر انسان کے پاس ابیلٹیز ہوتی ہیں اور کچھ بھی نامونکی نہیں بس محنت کریں دوستوں کسی کو اپنے ساتھ اتنا فری ہی نہ کریں کہ وہ آپ کو تنگ کریں انہیں ان کی حد یاد کروا دیں سلف ریسپیکٹ سبر کر کچھ نہیں جن لوگوں کو آپ کی قدر نہیں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں اور ان سے دور ہی رہیں دوستوں اگر آپ کو کوئی کسی بات آپ کو کسی کی بات بری لگی ہو تو ایسا ظاہر کریں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں آپ اندر سے آئے کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو پریشان ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہو باہر سے ایسا ظاہر کرنے جیسے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی باتوں سے آپ اپنے چائر پر ہر مرتبہ مسکراہت رکھیں اور پھر آپ کو کبھی تنگ بھی نہیں کریں گے اور آنکھوں کو تو آنکھوں میں بھی جگہ نہیں ماتی ہے تو پھر دنیا اس لئے اگر آپ خوش رہ جاتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دیں ان کی باتوں کو اہمیت ہی نہ دیں اور ہر وقت اپنے چائرے پر مسکراہت رکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ہر ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ